صدق اللہ مولانا العظیم محترم حضرات اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک لمبی آیت کا آخری حصہ پڑھا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے اولئیک اللذین صدقوا و اولئیک ہم المتقون یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوے والے ہیں اس آیت کریمہ میں سچائی اور تقوے کا ذکر ہے اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ سچائی والے ہیں وہی تقوے والے ہیں جو تقوے والے ہیں وہ سچائی والے ہیں جو آدمی بھی سچا ہوگا وہ تقوے والا ہوگا اور جو تقوے والا ہوگا وہ سچا ضرور ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی سچا بھی ہو اور تقوے والا نہ ہو اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک آدمی تقوے والا ہو اور سچا نہ ہو یہ دونوں لازم ملزوم ہیں آیت کریمہ کے اوپر والے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا اور مختلف عبادات اور عامال کا اور اس کے ساتھ کچھ اخلاقیات کا تفصیلاً تذکرہ کیا ہے اور اخیر میں یہ فرمایا اولئیک اللذین صدقو و اولئیک ہم المتقون یہی لوگ جو یہ کام کرتے ہیں یعنی ایمان رکھتے ہیں اچھا عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں وعدہ وفا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہر موقع پر صبر کے ساتھ رہتے ہیں یہ سب صفات والے بندے وہ ہیں جو سچائی والے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں یہ ہے پوری آیت کا خلاصہ لیکن اس وقت یہاں مجھے صرف اولئیک اللذین صدقو اس جملے پر کچھ عرض کرنا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو سچائی اختیار کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر سچائی کا ذکر کسرت کے ساتھ میں ہے جن کو سچے کہا جاتا ہے عربی میں ان کا نام ہے صادق اللہ نے کئی جگہ پر سچوں کا تذکرہ کیا ہے ایک جگہ ہے یا ایوہ اللذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر زندگی گزارو وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو سچوں کی صحبت اختیار کرو معلوم ہوا کہ سچائی ایک ایسی صفت ہے کہ جس بندے کے اندر وہ پائی جائے وہ بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے حالانکہ اگر اللہ چاہتے تو پچاس سو الفاظ تھے اور کہہ سکتے تھے وَكُونُوا مَعَ الْمُتَّقِينَ وَكُونُوا مَعَ الرَّاشِدِينَ اس کے علاوہ بھی کئی صفات بندوں کی موجود ہیں لیکن خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ سچے لوگوں کے ساتھ میں رہا کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچائی بہت اونچے درجے کی صفت ہے لیکن سچائی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے عربی میں سچائی اور صدق کہتے ہیں کسی بھی بات کا واقعے کے مطابق ہونا واقعے کے این مطابق ہو تو وہ سچائی ہے اگر واقعے کے خلاف ہو تو وہ جھوٹ ہے واقعہ جیسا ہے حقیقت جیسی ہے بات اسی طرح ہو اسی پر منتبق ہو اس کو کہا جائے گا سچ عربی میں کہا جائے گا صدق اور اگر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا جھوٹ اور عربی میں کہا جائے گا قذب یہ ہے سچائی اور صداقت کی تعریف علماء نے لکھا ہے کہ سچائی تین طرح کی ہو دیئے ایک ہوتا ہے دل کا سچا ہونا اور ایک ہوتا ہے زبان کا سچ ہونا سچا ہونا اور ایک ہوتا ہے احوال کا سچا ہونا صادق القلب صادق القول اور صادق الحال یہ تین قسم ہے سچائی کی صادق القول کا معنی ہوا جو زبان بولتا ہے وہ سچ اس کی زبان پر جھوٹ نہیں آتا ہے جو حقیقت ہے وہی کہتا ہے جو اصل واقعہ ہے وہی اس کی زبان پر آتا ہے اس سے ہٹ کر وہ کوئی بات نہیں کہتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی آپ تو دن ہو گیا دن آپ کہیں گے جھوٹ اسی ہے کہ اب دن کا ہوں آپ تو رات ہوئی رات ہوئی اور وہ کہتا ہے کہ دن ہو گیا ماشاءاللہ تو آپ سب کہیں گے کہ بھئی جھوٹ بول رہا ہے اسی ہے کہ واقعہ کے مطابق نہیں ایک آدمی کہتا ہے ابھی ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں سورج تلو ہو رہا ہے آپ کہیں گے بلکل جھوٹ آدمی ہے اسی ہے کہ بھئی اب تو سورج غروب ہوا ہے اب تلو نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے جو بات نکلے واقعہ کے مطابق ہو تو اس کو کہیں گے صادق القول اور اگر اس کے خلاف نکل جائے تو اسے کہیں گے جھوٹ اور کسب اور یہ بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے کسی آدمی کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں اور جو ہے مختلف اشیاء کے بارے میں آدمی جو حقیقت ہے اس کے خلاف بولنے لگے اگر یہ حقیقت کے خلاف انسان کی زبان سے کوئی بھی بات نکلتی ہے تو وہ جھوٹ ہے لیکن آج عام طور پر جھوٹ ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے بلکہ کاروبار سے زیادہ کہنا چاہیے کہ ہنر کی شکل اختیار کر گیا ہے لوگ جھوٹ بولنے کو ہنر سمجھ رہے ہیں اپنا کمال سمجھ رہے ہیں فنکاری سمجھ رہے ہیں اور جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں ان کے احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے فہشتے اسے چھوڑ کر آسمانوں کی طرف دھاگ جاتے ہیں اس لیے کہ اس کی زبان سے جب جھوٹ بکلتا ہے تو ایک بدبو معلوم ہوتی ہے وہ بدبو فرشتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے اس لیے فرشتے اسے چھوڑ کر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں اندازہ کیجئے کتنی بری بات ہے کہ آدمی اپنے زبان سے حقیقت واقعے کے خلاف کوئی بات کہہ دے اب ہم غور کریں کہ ہم کیا کیا اس طرح کی بات کرتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ حالانکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی زبان پہ جو ہے دل میں وہ ہے کے نہیں ہے اس یہ کہ دل کے اندر کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے اگر آپ کو دل کی بات معلوم بھی ہوتی ہے تم آپ کہہ سکتے تھے کہ اس کی زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ لیکن بغیر اس کے آپ کہتے ہیں کہ اس کی زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے اس یہ کہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں حقیقت میں کیا ہے جب معلوم ہوئے بغیر آپ بوڑ رہے ہیں کہ اس کی زبان پہ جو آیا وہ دل میں نہیں ہے تو آپ نے جھوٹ بات ایک آدمی پر کہتی ایک آدمی اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس نے ایسی ایسی بات کہی ہے حالانکہ اس نے نہیں کہی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانے ایسا ایسا کہا جب خلاف واقعہ بات آپ کی زبان پہ آئی تو آپ جھوٹے ہو گئے لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ دن بھر لوگ کرتے رہتے ہیں وہ ایسا بول رہا ہے ایسا کر رہا ہے وہ یوں کہہ دیا وہ یوں بول دیا بغیر احساس یہ باتیں لوگ ایک دوسرے کو نقل کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جو سنتے ہیں وہ بولتے چلے جاتے ہیں جو سنا بغیر تحقیق اس کو دوسرے کو بیان کرنا بھی حرام ہے اور یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے وہ بولے تحقیق کے بغیر اس یہ کہ جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے تو واقعہ کیا ہے آپ نے نہیں جانا جب جانے بغیر آپ نے محض کسی کے کہنے سے نقل کر دیا تو یہ جھوٹ کے اندر داخل ہو گیا شریعت اس کو بھی جھوٹ خرار دیتی ہے اس لیے بغیر تحقیق زبان سے کچھ بولنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبْهِ عِلْمِ اِنَّا السَّمْعَ وَالْمَصَرَ وَالْفُعَاد كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا زبان کے بارے میں کان کے بارے میں آنکھ کے بارے میں دل کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا اسی طرح زبان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تُو نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا یا جھوٹ بھی اس میں شامل اگر بغیر تحقیق ایک آدمی ایک بات نقل کر دیتا ہے تو وہ جھوٹوں میں شامل ہو جاتا ہے اب یہ وارس صاحب کا زمانہ آیا ہے تو اس میں لوگ ایک دوسرے کو کچھ باتیں ادھر کی ادھر کی پھیلاتے رہتے ہیں یہ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے بغیر اس کے ایک آدمی کے پاس ایک بات آئی اس نے اس کو بھیج دیا اس نے اس کو بھیج دیا اس نے اس کو بھیج دیا ایک سے آئی اور لاکھوں میں پھیل گئی اب پھر یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب ایک آدمی ایک بات کو بغیر تحقیق آگے کیا اور وہ بات اگر ہزار آدمیوں تک پہنچی تو اسے ہزار جھوٹ کا ببالہ آئے گا اگر دس ہزار لوگوں تک وہ جھوٹ بات پہنچی تو دس ہزار لوگوں کا گناہ اس کے ذمہ آئے اس ہے کہ ان سب کا دماغ اس نے خراب کیا ہے ان سب کے دن میں غلط بات اس نے اتار دی لیکن لوگوں کو اس کا ہوش نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر ایک میسیج آپ کو آیا کہیں سے بھی آیا اور بس دینی اعتبار سے بھی آتے ہیں میسیج بات لوگ بھیجتے ہیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اب جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے واسے اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ جانکاری حاصل کریں کہ یہ حدیث واقعی اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا نہیں ہے بس حدیث کا علمان دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا اور یہ سمجھا کہ حدیث مجھ کو معلوم ہو گئی ہے اب مجھے دوسروں کو پہنچانا ہے اس لیے فوراں دوسروں کی طرف بھیج دیتا ہے لیکن حدیث کے اندار آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو آدمی جانبوچ کر میرے اوپر جھوٹ بولے اس کو چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس حدیث کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب کسی بھی بات کو منصوب کرنے سے پہلے تحقیق کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا نہیں اگر معلوم کیے بغیر آپ دوسروں کو بول رہے ہیں ہاں باقاعدہ ہو حوالہ ہو کسی عالم نے کہا ہو اور وہ عالم بھی بڑا محتبر ہو اور وہ بیان کر رہا ہو تب تو خیر مزائقی کی بات نہیں لیکن اب واجتہ آپ میں بھیج رہا ہے پتہ نہیں کون بھیج رہا ہے ہم نے ایسا بہت دیکھا ہے کہ جھوٹی حدیثوں کو بھی لوگ حدیث کے علماء سے بھیجتے چلے جاتے ہیں اور لوگ بھی ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ایک ایسی حدیث آئی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے ان کو بتا دیا جاتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹی حدیثوں کو ان مختلف ذرائع ابلاغ سے ادھر سے ادھر منتقل کرتے رہتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ بھی جھوٹ میں داخل ہو گیا بلکہ یہ بترین جھوٹ ہے اسی یہ کہ اللہ کے نبی کی طرف کسی غلط بات کو منصوب کرنا یہ بہت ہی اشترین بات ہے بلکہ بعض علماء کا خیال تو یہ ہے قول تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنا یعنی حضور کی طرف کسی غلط بات کا منصوب کرنا یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے یہ قول یہ بھی ہے اس سرے میں اشترین گناہ ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں لیکن یہ کہ یہ کفر بھی ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ کفر ہے اگرچہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ کفر نہیں لیکن آپ اس کی شناعت اور قباہت اور اس کے اندر کی جو شدت ہے اس کو اس سے محسوس کر سکتے ہیں کہ علماء کا ایک طبقہ اس طرف گیا کہ اللہ کے نبی کی طرف غلط بات کو منصوب کرنا یہ آدم کو کافر بنا دیتا ہے تو بہرحال زبان سے جو ہونے والا قول ہے اس کو بتا رہا ہوں زبان سے کیا کیا غلط باتیں انسان کرتا ہے مختلف انداز سے جھوٹی بات اس کی زبان سے نکلتی رہتی ہے اور قلم سے جو ہوتا ہے وہ بھی زبان ہی کے حکم میں ہے اسے واتس آپ سے جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے بھئی وہ تو ہماری زبان نہیں ہے ہم تو ماشاءاللہ بہت سچے ہیں خالی ہاتھ جھوٹ بول رہا ہے چلیے ہاتھ بولیں تب بھی تو گناہی کی بات ہے زبان جھوٹ بولیں تو بھی گناہ ہاتھ اگر بولیں تو بھی گناہ علماء نے لکھا ہے کہ قلم سے جو بات لکھی جاتی ہے اس کے لیے بھی وہی اصول ہے جو زبان سے نکلنے والے بول کا ہے سچ ہو جھوٹ نہ ہو بہتان نہ ہو کسی کی طرف غلط باک کا انتظام نہ ہو حدیث غلط نہ بیان کی جائے جو کچھ زبان کے لیے احکامات ہیں وہی قول وہی قلم کے لیے بھی احکامات ہیں تو بارال بتانے یہ ہے کہ آدمی کو سچ بولنا چاہیے جب آدمی سچ بولتا ہے اس کو کہتے ہیں صادق القول کہ اپنے قول میں زبان کے اعتبار سے وہ آدمی سچا ہے تو لہذا صدق میں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ زبان سچی بن جائے ان کو اللہ کہتے ہیں صادقون یہ سچے لوگ ہیں اولائک اللذین صدقو یہی وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں تو سچ بولنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے زبان سچی ہونی چاہیے جھوٹ بلکل نہیں آنا چاہیے اگرچہ انسان کا دم نکل جائے اگرچہ وہ قتل ہو جائے لیکن آدمی کو سچ ہی بولنے کا احتمام کرنا چاہیے دوسری بات میں نے عرص کی تھی کہ صادق القلب دل کا سچا دل کا سچا کون ہوتا ہے دل کا سچا اس کو کہتے ہیں جو اپنے دل میں وہی رکھتا ہے جو زبان پر آئے جو زبان پر اسی طرح جو اس کے عمل میں وہی بات اس کے دل کے اندر بھی موجود ہو اگر دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ مثل ایک آدمی زبان سے تو بول رہا ہے بھائی ایسا کرنا بہت اچھا ہے لوگوں کو نصیت کر رہا ہے لیکن اس کا خود دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے اس کے دل کے اندر وہ بات جمعی ہوئی نہیں ہے تو وہ آدمی دل کے اعتباس سے سچا نہیں ہے زبان کچھ بول رہی ہے دل کچھ بول رہا ہے دل کے اندر غلط بات جمعی ہوئی ہے غلط بات بیٹی ہوئی ہے جیسے منافقین ہوا کرتے تھے کہ منافقین کے دل کے اندر تو ہوتا تھا کفر لیکن زبان سے بولتے تھے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو زبان ایمان کی بات بول رہی ہے لیکن دل کے اندر ان کے ایمان موجود نہیں ہے یہ ہو گیا نفاق اور یہ تو بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ عام زندگی کے اندر بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کا دل کچھ نظریہ رکھتا ہے بات رکھتا ہے دل میں کچھ شبائے رکھتا ہے زبان پہ کچھ ظاہر کرتا ہے ایک آدمی آپ کے پاس میں آیا کہ جناب مجھے فلان سلسلے میں مشورہ لینا ہے آپ کا دل اندر سے بول رہا ہے کہ جو ہے یہ جس بات کا مشورہ میرے سے لے رہا ہے اس میں مشورہ یہ ہونا چاہیے ایسا کرو ایسا نہ کرو لیکن آپ وہ دل کی بات چھوڑتے ہیں اور زبان سے کچھ اور بولتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو وہ جا کے کہیں پھز جاتا ہے دل میں آپ کے کچھ زبان پہ کچھ دل اور زبان الگ الگ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے دل کے اعتبار سے سچائی نہیں رکھتا اس کا دل جھوٹا ہے ہاں دل میں جو ہو زبان پر بھی وہی آئے دل میں کسی کی محبت زبان پر بھی محبت کی بات دل کے اندر کسی سے حمدر بھی زبان پر بھی ہمدردی کی بات دل کے اندر جو احساسات زبان پر بھی وہی احساسات تو پھر سمجھے جائے گا کہ وہ آدمی دل کے اعتبار سے سچا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر نفاق کا کیڑا آ گیا ہے دل کچھ زبان کچھ بولتا کچھ دل میں رکھتا کچھ محبت کا اظہار کر رہا ہے دل کے اندر دشمنی بھری ہوئی بڑی یقیدت کا اظہار کرتے ہوئے مسافہ کر رہا ہے دل کے اندر کدورت بھری ہوئی سینے سے لگا کے چھمتا رہا ہے لیکن دل اندر سے نفرت نفرت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قول و فعل میں اس کی زبان اور دل میں یکسانیت موجود نہیں ہے اس یہ قلب کے اعتبار سے جھوٹا ہو گیا یہ ہوئی دوسری بات لیکن آپ اس پر بھی جائزہ لیں اپنا کہ ہم لوگ کتنے معاملات کے اندر ایسا کرتے کہ زبان کچھ دل کچھ ہوتا ہے زبان پر کچھ ہوتا ہے یا عملی اعتبار سے ہم کچھ کرتے ہیں لیکن اندر دل میں دیکھو تو کچھ اور بھرا ہوا ہوتا ہے یہ بہتی ختمناک چیز ہے اللہ کو اللہ کی نبی علیہ السلام کوئی انتہائی ناپسند ہی دائے دل کے دوار سے سچا ہونا چاہیے ایک مسلمان اس کے دل کے اندر کوئی قدورت کوئی نفرت کوئی برائی کوئی کسی سے دشمنی اور عداوت نہیں ہونا چاہیے اگر یہ سب دن میں رکھتا ہے اور زبان سے اظہار کرتا ہے عقیدت کا محبت کا یا ہمدردی کا غمخالی کا یا اس طرح کی چیزوں کا سمجھو کہ اس کے دل کے اندر اور اس کی زبان کے اندر کوئی توافق نہیں ہے یا ایک ثانیت نہیں یہ دل کے دوار سے ناکام ہو گیا ہے میں نے تیسی بات ارز کی تھی صادق الاحوال یعنی اپنی حالت کے دوار سے سچا عمل کے دوار سے سچا عمل کے دوار سے سچا وہ ہے کہ اندر باہر ہر جگہ پر یقصہ ہو تب سمجھے گے کہ یہ سچ ہے سچائی اختیار کیا ہوا ہے اپنے عمل اور اپنے حال کے دوار سے حال بھی اس کا سچا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لوگوں کے سامنے تو نماز بہت اچھی پڑھتا ہے لیکن تنہائی میں پڑھتا ہے تو نماز کی پھر وہ حالت نہیں رہتی اس کی وہاں پہ جھٹ پٹی نماز پڑھتا ہے اور جب لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے تو بہت طویل طویل نماز پڑھتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا حال صادق نہیں ہے اس میں سچا ہی نہیں ہے یہ سچا ہوتا اندر بھی باہر بھی دونوں جگہ ایسا ہوتا حضراتِ صحابہ تو ایسے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام کو بعض لوگوں نے دیکھا کہ وہ بہت لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھ رہے نماز پڑھ رہے ہیں بہت اچھی پڑھ رہے ہیں لیکن مختصر انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ بہت مختصر نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں ہم اسی یہ مختصر پڑھتے ہیں کہ ہم وسوسوں کو دفع کر دے یہ حدیث میں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی یہ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں کہ ہم وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں نماز کے اندر لمبی پڑھنے سے وسوسیں زیادہ نہ ہو جائیں اسی یہ ہم کیا کرتے ہیں مختصر کرتے ہیں وسوسوں کو یوں دفع کرتے ہیں اب دیکھو جو سچائی تھی وہ ظاہر کر دی انہوں نے کوئی بناوٹ نہیں ان کے اندر کوئی تکلف نہیں اقلہم تکلفا صحابہ کے بارے میں آیا صحابہ سب سے زیادہ کم تکلف والے لوگ تھے ان کے اندر کوئی تکلف نہیں تھا جو حقیقت تھی اس حقیقت کے اوپر وہ نگاہ رکھتے تھے اس کے مطابع چلتے تھے یہ ہوتے ہیں سچے لوگ جیسے اندر جیسے باہر یہاں مختصر وہاں مختصر کوئی حرص کی بات نہیں لیکن ایک آدمی جو ہے فرق کر رہا ہے لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے بڑے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے اور بڑا لمبا لمبا رکو کر رہا ہے اور حال سے اپنے بڑا خشو خضو ظاہر کر رہا ہے میں اتا خشو والا ہوں ایسا خضو والا ہوں دماغ میرا دل دماغ ایسا دل کی نماز کے اندر لگا ہوا ہے ایسا اپنے انداز سے بتا رہا ہے کہ پورا بھی لوسی بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ سب کچھ صرف دکھانے کے لئے کر رہا ہے حقیقت میں نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا وہ اپنے حال کے اعتبار سے سچا نہیں جو حال نظر آرہا ہے اس کا یہ جھوٹا حال ہے سچا حال نہیں ہے وہ خشو سچا نہیں ہے وہ خضو سچا نہیں ہے وہ لمبائی سچی نہیں ہے وہ لمبہ رکو اس کا سچا نہیں ہے لمبی نماز اس کی سچی نہیں ہے سب لوگوں کو دکھانے کے لئے کر رہا ہے یہ ہے حال کی مثال تو میں نے تین باتیں از کیا آپ کے سامنے دل کی سچائی زبان کی سچائی حال اور عمل کی سچائی جو آدمی ان تینوں کے اعتبار سے سچا ہو اللہ کی نگامیں وہ ہے صادق سچا اب ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ بھئی ہم کہاں تک اس کے اوپر پورے ادھر رہے ہیں قول کے تبار سے تو بہت لوگ الٹی سیدھی کرتے رہتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں لوگوں کی طرف غلط باتیں منصوب کر دیتے ہیں سنی سنائی باتوں کو اڑانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس طریقے پر اپنے آنکھ کو اللہ کی نگاہ میں جھوٹا بنا لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جھوڑ بولتا ہے جھوڑ بولتا ہے جھوڑ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ کذابین میں لکھ لیا جاتا ہے جب اسے قیامت میں بکاریں گے تو یوں ہی بکارا جائے گا فلان کذاب کہاں ہے فلان کذاب سامے آئے اس کا نام ہی کذابین میں لکھ لیا جاتا ہے اور اسی نام سے اس کو بکارا جاتا ہے اب یہ صرف زمانی اعتبار سے نہیں اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تینوں اعتبار سے صادق القلب بھی ہونا چاہیے صادق القول بھی ہونا چاہیے صادق العمل والحال بھی ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو قیامت کے دن جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں کذابین کے نام سے بکارا جا سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دکھانے نماز پڑتا تھا اپنا حال یوں ظاہر کرتا تھا تیرے حال میں سچائی نہیں تیرے دل کے اندر سچائی نہیں دل پہ ایک ہے زبان پہ ایک ہے اندر کچھ پکاتا ہے بیان کچھ اور کرتا ہے یہ سب باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کذابین میں داخل ہو جاتا ہے اسیے ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں پر بھی نگاہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا حال کیسا ہے نماز کے اعتبار سے ذکر کے اعتبار سے خشو خضو کے اعتبار سے تیلاوت کے اعتبار سے اسی طرح مختلف اچھا ایک بات یہ کہہ دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے یہ غلط فہمی ہو جائے کہ ہمارا حال اب ایسا نہیں ہے اسی لیے ہم الٹے ہو جائیں کچھ لوگ ایسا بھی سب سکتے ہیں کہ جب ہمارا خشو ایسا نہیں ہے تو اب ہمیں خشو چھوڑ دینا چاہیے یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خشو کو بھی سچا بنانے کی کوشش کرو یہ نہیں کہ اگر خشو ایسا نہیں پیدا ہوا تو خشو کو چھوڑ دو با لوگ یہ غلط فہمیہ پیدا کر لیتے ہیں اور الٹی بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کسی آدمی سے کہا گیا مثال کے طور پر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ جو بات تم نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو جو بات تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو اگر کوئی اس سے نتیجہ نکالتا ہے کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اس سے میں کسی کو نماز پڑھنے بولتا بھی نہیں اس سے کہ اللہ کہہ رہے جو کرتا نہیں وہ بولتا کیوں ہے میں نماز نہیں پڑھتا اس سے کسی کو بولتا بھی نہیں یہ نتیجہ اس کا نکالنا غلط ہے اللہ کا منشاہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ دوسروں کو نہ بولے بلکہ اللہ کا منشاہ یہ ہے جب تو بول رہا ہے تو خود پڑھتا کیوں نہیں ہے پڑھنے کی ترغیب ہے اس میں پڑھنے کے لئے کہاں جا رہا ہے یہ نہیں کہ چھوڑنے کے لئے بول رہا ہے تو وہ بھی چھوڑ دو تو اس طریقے پر غلط نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے تو یہاں بھی ایسا سمجھے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن ایک آدمی کو بول رہا ہے بھئی نماز کو جاؤ نماز کو جاؤ اب اللہ اسے یہ نہیں بول رہے کہ تو بول رہا ہے کیوں اسے بول رہے پڑھتا کیوں نہیں ہے تو بھی پڑھنے جا جب اسے بول رہے پڑھنے کے لئے تو تجھے بھی پڑھنا چاہیے اب وہ الٹا یہ نکالتا نتیجہ میں بولتا نہیں بولنا چھوڑ دیتا ہوں کتی الٹی بات ہو گئی اسی طریقے پر جب یہاں کہاں جا رہا ہے کہ اپنے حال کو سچا بلاؤ اسی ہے اب جب خشو ہو خضو ہو نماز میں طول ہو نماز میں قنوت ہو اگر اس میں سچائی ابھی نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دو مطلب یہ ہے کہ وہ سچائی پیدا کرو اس کے بجے ایک آدمی ان کو چھوڑ دے گا تو ظاہر بات ہے کبھی قیامت تک بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے انہی کی عصرہ کرنا چاہیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جب کوئی کہتا تھا کہ حضرت میرے اندر ریاکاری ہے حضرت کہتے تھے ریاکاری ہے تو بھی پڑو اس لیے کہ جب تم عمل کرتے ہو تو وہ عمل پہلے ریاکاری کے طور پر ہوتا ہے ریاکاری پر چلتے 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 وہ عادت بن جاتا ہے عادت کے بعد پھر جا کر عبادت بن جاتا ہے تو پہلے ریاکاری سے ہوتا ہے جب ریاکاری چلتے چلتے عادت بن جاتی ہے اب آدمی آب ہی اس کا ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑتا پڑتا رہتا ہے پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ عادت جا کر عبادت بن جاتی ہے تو اسی طریقے پر یہاں ان چیزوں کو بولنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ چھوڑ کے بیٹھ جائے بلکہ ان کی اصلاح کی فکر کرے کہ میری زبان سچی ہو جائے جھوٹ نہ آنے پائے میرا دل سچا ہو جائے ایسا نہ ہو کہ زبان کچھ بولے اور دل کچھ بولے مجھے اس پر محنت کرنا ہے اسی طرح اپنا حال بنانا ہے حال ہر اعتباس سے سچائی سچائی رکھے یہ نہیں کہ اس کے اندر جھوٹ داخل ہو جائے اگر آ گیا ہے جھوٹ تو میں اس جھوٹ کو نکالو اس کے اندر سے برائی کو نکالو یہاں تک کہ اس کو سچا بناڑا دا یہ محنت درکار ہے جب محنت کرے گا آدمی تو ایک نیک دی اس کے اندر اللہ اسے کامیہ بھی عطا فرما دیتے ہیں تو یہ ہے اولئیک اللذین صدقو یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہوتے ہیں اب یہ سچے کیا ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے بھی اپنے حال کے اعتبار سے بھی اپنی زبان کے اعتبار سے بھی اور اپنے دل کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے بھی یہ لوگ سچے ہیں ایسے ہی لوگوں کی صحبت میں بیٹنے کا اللہ نے حکم دیا وَكُونُوا مَاَسْصَدِقِينَ کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ملا کرو آج دور بڑا خراب ہے بہت خطرناک ہے سچے لوگ مشکل سے بلدے جو ہر اعتبار سے سچے ہو اب ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے ان کی صحبت میں بیٹنا چاہیے اگر وہ مل جائیں تو پھر سمجھنا چاہیے کہ ایک غنیمت چیز ہم کو بل گئی اس دور کے اعتبار ان کو پکر لے لازم ان کی تابداری کرے بلکہ ان کی چاپلوسی بھی کرے چاپلوسی کا مطلب سمجھتے ہیں نا مالداروں کی چاپلوسی تو حرام ہے لیکن دین کے لیے استاد کی اور دین کے لیے اپنے شیخ کی چاپلوسی بھی جائز ہے بلکہ مستحب ہے کہ آدمی چاپلوسی کرے ان کی تاکہ دین مجھ کو آ جائے اسے کہ ایک آدمی مالدار کی چاپلوسی کیوں کرتا ہے مال مل جائے مال بری چیز ہے اس لیے اس کے لیے چاپلوسی بھی بری ہے دین بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے چاپلوسی بھی بہت اچھی چیز ہے سمجھ بایا نا تو بری چیز کے لیے چاپلوسی بری اچھی چیز کے لیے چاپلوسی اچھی تو اگر مثال کے طور پر ایک آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے استاد کی چاپلوسی کرتا ہے تاکہ حضرت میری طرف بہت متوجہ ہو جائیں مجھے اچھی طرح سمجھا دیں بار بار مجھ کو سمجھا دیں اور میں ان کی خدمت میں بار بار آنے اور جانے کی وجہ سے میں ان کے علوم کو عقص کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اس لیے وہ چاپلوسی پر عطا ہے یہ تو بہت اچھی چیز ہے اس لیے کہ استاد کی چاپلوسی کرے گا علم ملے گا اور اگر کسی بزرگ کی چاپلوسی کرے گا اس لیے تاکہ ان کے دل کے اندر کی وہ محبتِ الہی مجھ کو مل جائے ان کا صدق و صفہ میری طرح منتبل ہو جائے ان کے دل کے اندر کا اللہ کا خوف و تقوی میری طرح منتبل ہو جائے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے اچھی چیز کے لیے چاپلوسی کرنا اچھی بات ہوتی ہے تو بہرحال سچے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو میں نے ابھی سمجھایا کہ زبان بھی ان کی سچ بولتی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو کبھی ان کے دل کے اندر کی بات اور ان کی زبان کے اندر فرق نہیں ہو جو دل وہی زبان جو زبان وہی دل دونوں کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوتی اسی طریقے پر ان کا حال احوال وہ اندر اور باہر اور کہیں بھی ہو یہ اکسانیت رکھتا ہے وہ دکھامے کے لیے نہیں کرتے وہ ہر جگہ اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں اسیے جب اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں تو ان کا حال بھی ان کے دل کے این مطابق ہوتا ہے ان کی زبان کے این مطابق ہوتا ہے ایسے لوگ جس کو مل جائیں تو وہ غنیمت ہے ایسے لوگوں کی صحبت کے لیے اللہ نے اس آیت کے اندر کہا وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اور خود کو ایسے بنانے کے لیے اللہ کی وہ آیت اوپر جو عرض کی اُلَائِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں ہمیں سچ بولے کی سچے دل بنانے کی سچے احوال بنانے کی کوشش کرنا چاہیے یہ چیز انسان کو اللہ کے نزدیک بہت مقدس بناتی ہے محترم بناتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو سچوں کے بجائے جھوٹوں میں نام رہے گا قذابین کی فیرس میں نام رہے گا اور اللہ کے دربار میں اسی نام سے پکارا جائے گا کس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے آج کا دور بھائیو جھوٹ کا دور ہے ہم جگہ آپ کو جھوٹ نظر آئے گا بلکہ باللکہ تو خاموخہ جھوٹ بولتے بے مقصد جھوٹ بولتے یعنی اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی ایک آدمی کسی وجہ سے بولتا ہے مثلا کوئی در کے بول دیا جھوٹ لیکن یہ ایسا دور ہے کہ بلا وجہ جھوٹ بولتے لوگ کوئی وجہ نہیں خاموخہ بولتے ہیں فون آگیا اس میں لے کے بول رہا ہے میں فلان جگہ ہوں کہیں کھڑا ہے کہیں بولتا ہے یہاں ایک دفعہ میں نے دیکھا اکساٹ کو میں ادھر سے آرہا تھا وہ اکساٹ کو فون سے بول رہا ہے نہیں نہیں میں نہیں آسکتا میں اس وقت سٹی میں ہوں یہی مسجد کے سامنے برامدے میں میں خود سن رہا تھا کھڑے ہیں یہاں اور کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں ہوں تو اس طرح جھوٹ کی ایک عادت پڑ گئی لوگوں کو اس یہ ان چیزوں کی فکر کرنا چاہیے اصل چیز تو آخرت کی فکر ہے جس آدمی کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی وہ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ درست کرے گا تجارت کے اعتبار سے بھی ملازمت کے اعتبار سے بھی خرید فروک کے اعتبار سے بھی بولچان کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے سچائی کو پیش نظر رکھ کر آدمی کو کام کرنا چاہیے یہ آخرت کی فکر آدمی پیدا کر لے تو اسے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ بھئی اللہ کے دربار میں معلوم نہیں میرا نام کن کن فیرس میں آ جائے جھوٹوں کی فیرس میں آ گیا تو کیا ہوگا اس لیے وہ فکر مند ہو کر اپنے آپ کو سچا بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور جھوٹ کے ہیر بھی چکر مکتل سے بچتا رہتا ہے یہ چند باتیں اس وقت اس آیت کے سلسلے میں یاد آئی ان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا بلا دے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صدق و صفحہ بیدا فرما دے جھوٹ اور جھوٹ کی چالوں سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا اللہ الحمدللہ رب العالمين اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد ومارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفنا حزاب النار ربنا لا تزد قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوخاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين